آپ سن رہے ہیں ابن سفی کی عمران سیریز ڈراما کالی تصویر پہلا حصہ سوئی میں تاغہ ڈالنا بھی نہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اے کہاں رہی سوئی آہ یہ رہی اور یہ تاغہ گیا 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 اوہ اوہ میرے انگلی میں سوئی چوب گئی سولیمان 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 آیت صاحب آگیا اوہ اس کو کیا کہتے ہیں جو انگلی پہ لگایا جاتا ہے لوہے کا ہوتا ہے اور اس پر دانے اوپرے ہوتے ہیں کیا سمجھا سمجھ گیا اسے گہری کپانگ مچلو ہوتا کہتے ہیں ہاں وہ ہی وہ ہی دوڑ کر لیتا آتو جا جلدی جا جناب میں اسے کہاں ڈھونوں گا میرا باپ بھی اگر اپنی کبر سے اٹھ کر آئے تو اسے نہیں تلائس کر سکے گا اچھا تو پھر اس انگلی میں ٹنکچر ہی لگا دے ارے آپ کی انگلی میں کئی جگہ خون کی نننی بوندے ہیں یہ کیا ہو گیا صاحب سوئی تاگہ ہو گیا ہے اگر وہ ہوتا تو اسے انگلی میں پہن لیتا وہ لوہے کا جو ہوتا ہے ارے عورتیں کپڑا سیتے وقت انگلی میں پہنتی ہیں ارے صاحب اسے تو انگشتانہ کہتے ہیں وہ مہیا کر دوں گا مگر سوئی تاگے سے آپ کو کیا سروکا صاحب ارے آہستہ بول بے میری کزن فرزانہ میرا امتحان لیا کرتی ہے سوئی تاگہ دے گئی تھی کہ ذرا سوئی میں تاگہ ڈال دیجئے اگر میں نہ ڈال سکا تو ہسے گی اور کہے گی کہ آپ ایم ایس سی پی ایس ڈی اوکشن ہیں سوئی میں تاگہ بھی نہیں ڈال سکتے اب یہ ذرا تو ہی ڈال دے یار اب میں جتنی دے سوئی میں تاگہ ڈالنے بیٹھوں گا نا صاحب وہ مردود صاحب کے پاس پہنچ جائے گا کون ربڑی ملائی والا کیا مطلب پانچ روپے ہو گئے ہیں اس کے روزانہ آدھ پاؤ ربڑی ملائی کھاتا ہوں میرے پاس اس وقت نہیں ہے صاحب مگر وہ پھاتک پر اڑا کھڑا ہے کہتا ہے کہ اگر ابھی میں نے حساب بے باک نہ کر دیا تو وہ صاحب سے کہہ دے گا اچھا یہ لے پانچ روپے مگر بہت تیزی سے واپس آنا دیر نہ لگا نا لائے لائے صاحب پانچ روپے کا ناوٹ بلکل دیر نہیں لگاؤں گا بہت تیزی سے جاؤں گا تیزی سے واپس آنا ہلو ورڑا پھر خود مجھے ہی آنا پڑے گا مگر میں سوئی میں تاگہ ڈالے بغیر نہیں آ سکوں گا پریسٹیج کا ماملہ ہے میں نے کہا چلتی آؤ پیکاک سرکس آؤ ڈاکٹر کے خیال میں موت کسی سریول اثر زہر سے ہوئی ہے جسم کے کسی حصے میں سوئی چوبہ کر زہر داخل کیا گیا ہے سنوے میری بات اس لئے اس آدمی کو حراست میں لیا گیا ہے جو میریرین کے ساتھ جھول رہا تھا لیکن میں اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں عمران وہ اتنا احمد نہیں معلوم ہوتا اگر اسے یہی کرنا ہوتا تو اس موقع پر نہ کرتا جبکہ اس کے پاس جانے کے واضح امکانات ہیں تو پھر اسے کیوں ہراست میں لیا ہے سپر فیاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا عمران فیلحال اس پر شبہ ہی کیا جا سکتا ہے ایک بات کہوں سپر فیاس کہو مجھے سرکس میں نوکری دلوا دو کیا بے کاری سے تنگ آ گیا ہوں یہی سہی عمران ناغر تم ڈھنگ کی بات کیوں نہیں کرتے ایک کام کرو مجھے سرکس کے مالک سے ملوا اس کا نام ڈینی ویلسن ہے وہ اس وقت اپنے آفیس ہی میں ہوگا چلو آؤ میر ساتھ آئیے آئیے سپر ایڈنڈ صاحب آہ ماف کیجئے گا میں بہت زیادہ پریشان ہوں تشیف رکھے آپ لوگ جی شکریہ مجھے افسوس ہے میسٹر ڈینی ویلسن وہ ایک بہترین فنکارہ تھی یہ سرکس چل ہی اس کی وجہ سے رات اب کل سے یہاں خاک اڑے گی دشمن انہیں جو سوچا اور جو چاہا وہ ہوئی گیا دشمن؟ دشمن یہ کلوپ سرکس والے بھی آج کل شو کر رہے ہیں یہ سروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس میریلین ہی ہو کلوپ سرکس والے کئی بار میریلین کو بڑھگانے کی کوشش کر چکے اثرکار جب انہیں ساری راہیں مزدود ہوتی ہوئی نظر آئیں تو انہوں نے میریلین کا قصہ ہی ساف کر ڈالا حسوس اور مقصد اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ ہمارے ہاں اللو پولنے لگیں اوہ تو آپ کے یہاں اللو بھی ہیں؟ محاورہ ہے جنات ہاں تے مستر ڈینی ویلسن میریڈین کا ساتھ ہی کیسا آدمی ہے انہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے بہ فضول ہی پیراست میں لے لیا گیا ہے سپرٹرنل صاحب خیر ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں میں نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا ہے آپ کو رائے نہیں دیئے میں نے کتنے دنوں سے میریڈین کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ دونوں نے ایک ساتھ ہی میرے سرکس میں ملازمت شروع کی تھی وہ دراصل میریڈین کا چچزہ تھائی ہے تو اب کل سے آپ کی سرکس میں سناٹا رہے گا میرے چی خیال ہے جناب یہ ساری بھیڑ باگ میریڈین کی وجہ سے ہی ہوتی تھی اب بھی ہوگی سرکس میں سناٹا نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں وہ کیسے جناب اعلان کرا دیجئے کہ کل ڈیوک آف ڈھمپ اپنے کمالات دکھائیں گے میں سمجھا نہیں یہ آپ کے سرکس میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں اور حضرت ہاں اس وقت مجھے ملازمت دینے کا خوش کہاں ہے میں سمجھ سکتا ہوں سپر فیاض اس لڑکی کی قیامگاہ پر چلو وہ یہیں ایک قیمے میں ہی رہتی تھی میں اس کا سامان دیکھنا چاہتا ہوں آئیے چلئے دیکھیں یہ سامنے جو بہت چھوٹی چھولداری ہے نسبے سرکس کے فنکار سبی نی میں رہتے ہیں اور یہ چھولداری ہے یہ میریلینڈ کی ہے آئیے آئیے اندر آئیے آئیے چل یہاں تو بہت انہیر ہے میسٹر ڈینی ویلسن میں کیرسین لیم پروشن کرتا ہوں آئیے یہ لیجے روشنی ہو گئی آئیے یہ کیا یہاں تو سارا سامان بے ترتیبی سے بکرا پڑا ہے میریلینڈ اتنی بات چلقہ تو نہیں تھی یعنی وہ اپنا سامان اس طرح نہیں پھیلا سکتی تھی ہر کیس نہیں سپریڈنڈن صاحب میرے خیال ہے کسی نے اس کے سامان پر ہاتھ ساف کرنے کی کوشش کی دیکھیں دیکھیں یہ دونوں سوٹ کیس بھی کھلے پڑے ہیں سامان نکال کر بکھیر دیا گیا ہے سارا مگر وہ زیادہ پڑی رقم اپنے پاس نہیں رکھتی تھی آہا اتنی تصویریں سوٹ کیسوں کے قریب یہ بے شمار تصویر بکھڑی پڑی ہیں اور یہ سب کیمرے سے کھینچ گئے ہیں تصویریں جمع کرنا دراصل اس کی ہوبی تھی میرا خیال ہے کہ یہ حرکت بھی کسی ہوبی والے ہی کی ہو سکتی ہے میں سمجھا نہیں میں ذرا قریب جا کر دیکھوں اوہ یقینا یہی بات ہے تصویریں الٹی پلٹی گئی ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں نظر آتی جو الٹی پڑی ہو فیاض یہ دیکھو ظاہر ہے کہ یہ تصویریں بھی انہی سوٹ کیسوں سے نکالے گئی ہوں گے لیکن اب سوٹ کیسوں میں ایک بھی نہیں ہے کیا خیال ہے ہم عمران تمہارا خیال کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے اس سوٹ کیس کے نیچے یہ لے ایک اور تصویر مگر یہ اُلٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کی پشت پر کچھ تحریر ہے تحریر؟ کیا تحریر ہے؟ میں اسے چراغ کے قریب لے جا کر پڑتا ہوں خوب کیا ہوئے؟ سنو کسی ظالم نے کیا بات لکھ دیئے؟ اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید یہ تو کسی نے لیمپ توڑ دیا اندھیرہ؟ میرا خیال ہے کسی نے حملہ کر دیا ہے فیاض لینا خبردار خبردار تھیر جو اور نہ گولی مار دوں گا اندھیرے میں کسے گولی ماروں کے سوپر فیاض؟ وہ تو باہر چلا گیا نکل گیا وہ آجو جلدی کرو جلدی کرو باہر نکل کے اسے دلاش کریں جلو جلدی کرو ہم باہر نکل آئے اور باہر پھیلی ہوئی تاری کی ہم پر کہہ کہہ لگاتی رہی کیونکہ حملہور نے اسی کے دامن میں پناہ لی تھی ہم لوگ اس کی گرد کو بھی نہ پاسکے جو اتنی دلیری سے حملہ کر سکتا ہو وہ یقیناً کافی چالاک بھی ہوگا پھر بھی ہم لوگ تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے تلاش کرتے رہے اس کے بعد میں پھر چھولداری میں واپس آیا میں نے ایک ایک تصویر اپنے قبضے میں کر لی تصویروں کے علاوہ میں نے وہاں سے اور کوئی چیز نہیں لی تھی ہم پھر ڈینی ویلسن کے آفس میں واپس گئے اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہا ہاں میسٹر پی کاؤک میرا نام ڈینی ویلسن ہے جناب سرکس پی کاؤک کہلاتا ہے اوہو تو اچھا میسٹر ویلسن اس آدمی کے مطالق کیا خیال ہے جس نے لیمپ توڑ کر میری جیب سے چونگم کے پیکٹ اڑانے کی کوشش کی تھی چونگم کے پیکٹ میں کوئی دوبلا تھوڑی ہوں ہاں ہاں تمران تم کسی تصویر کی پوشت پر کوئی تحریر پڑ رہے تھی ارے ہاں وہ تمہیں بھولی گیا اس پر لکھا ہوا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید کبھی نہیں ہوتی کہ میں تمہیں وینولیہ کی آئسکریم پر ترجیح دے سکوں ان کی بات نہیں سمجھ میں نہیں آئی سپریٹن صاحب ہمیں ڈینی ویلسن کو کیا بتاؤں کہ عمران یا تو بتانا نہیں چاہتا یا پھر جو کچھ بک رہا ہے وہ درست ہوگا عمران لاؤ تصویر مجھے دو یہ لو سپر فیاض میں جیبوں سے ساری تصویریں نکال کر میز پر ڈھیر کر رہا ہوں تلاش کر لو اس میں سے میں بھی دیکھ سپتا ہوں ضرور میسٹر ویلسن یہ دیکھو یہ نہیں نہیں اس کی پوشت پر کچھ نہیں ہے عمران ان میں سے تو کسی کی بھی پوشت پر کچھ تحریر نہیں ہے تو میں کیا کروں وہ تصویر چھین لیا گیا تم سے ہو سکتا ہے یہ ہوا میں تو دراصل اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ وینولیا کی آئسکریم میں اگر تھوڑا سا لیمو بھی نچوڑ دیا جائے تو کیسی رہے گی ہوں عمران عمران سنجید کی تم نے تصویر اچھی طرح دیکھی تھی اچھی طرح دیکھی تھی سپر فیاس تب تو تم مساد میں کو کہہمی پہشان لوگے جس کی تصویر تھی پہشان لوگے نہ صرف اندھیرے میں پہشان سکوں گا کیا مطلب وہ کسی کی پرچھائی تھی یار عمران مت دماغ خراب کرو کالی تصویر سپر فیاس کسی پرچھائی کی تصویر خد و خال واضح نہیں تھے کالی تصویر مسٹر پیکاک یعنی کہ مسٹر ڈینی ویلسن آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں شاید آپ سو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اس لیے شب بخیر جی جی نہیں جی نہیں میں دراصل اس کالی تصویر کے تذکرے پر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے 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 یاد نہیں کہ میں نے اس کالی تصویر کا تذکرہ کب اور کہاں سنا تھا سنا تھا تذکرہ شقینا مگر مگر یاد نہیں ہارا کہ کہاں سنا تھا خوبصورت لڑکیوں کا تذکرہ تھا پھر یہ یاد نہیں کہ کالی تصویر کی بات کیسے نکلی مگر یہ یاد ہے کہ بات بھی کالی تصویر کی خیر اس لیے کچھ بھی ہو مگر آپ ایک بات لکھ لیجئے اس حادثے میں گلوپ سرکس والوں کا ہاتھ ضرور ہے ٹھہریے میں نوٹ بک اور فاؤنٹین پہ نکال لوں لکھنے کے لیے میں نہیں سمجھے گا کہ آپ چاہتے کیا ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سرکس میں ملازمت مل جائے ورنہ سچ مچ یہاں میرے خاموش ہو جانے کے بعد صرف اللو بولیں گے آپ یہ کیا کر سکیں گے جنب جو کچھ نہ کر سکوں گا اس پر بھی صبر کر سکوں گا مسٹر ویلسن مشورہ ہے کہ جو کچھ یہ کہیں وہی کیجئے اوہ تو کہ یہ اس طرح تفتیش کریں گے غالبا اچھا مسٹر ویلسن اب ہم چلتے ہیں کل صبح پھر آپ کو تکلیف دی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں میریلین کے ساتھی سے کچھ سوالات کروں گا جو میری حراست میں ہے ٹھیک ہے میں کل صبح اسے اپنے آفیس میں طلب کر لوں گا اوکے چلو فریاس ہاو تمہارا نام کیا ہے لیموہل پریڈنینٹ تمہاری آنکھوں سے ایسی ویرانی ظاہر ہو رہی ہے جیسے تم اپنے کئی کڑیل بیٹوں کو دفن کر کے آئے ہو میریلین سے تمہارا کیا رشتہ تھا وہ میری قزن تھی جب اس نے تم سے شادی کرنے پر ازامندی ظاہر کی تھی تو اس سے کتنے دنوں تک تم نہیں ملے تھے شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا وہ میری قزن تھی میرے چچا کی لڑکی بس اتنا ہی رشتہ تھا اچھا تو وہ کسی اور سے کوٹ میریج کر رہی تھی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے حقیقت لڑکے حقیقت میں حقیقت ہی عرض کر رہا ہوں جناب دیکھو پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ ہی تمہارے لئے کافی ہوگی سمجھے اب کچھ بھی ہو جناب میں سرکس کا فنکار ہوں ہمارے پیشے میں موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے خود میری ہی نظروں میں درچنوں افراد ایسے گزرے ہیں جنہیں جھولے سے گر کر اپنی ریڑ کی ہٹی کا ماتم کرنا پڑا تھا ہم یا پھر وہ ماتم کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ ایک ایسے سوئی کی کہانی سناتی ہے جو مرنے والے کی سینے سے نکالی گئی تھی اور یہ سوئی اتنی زہریلی ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو جبن کی شکایت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا آپ سن رہے ہیں ابن سفی کی عمران سیریز ڈراما کالی تصویر دوسرا حصہ حیرت ہے یقیناً یہ چیز میرے خلاف جا سکتی ہے اوہو لیمی تمہیں کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں پھانسی دلوانے پر تلا بیٹھ ہوں میں یہ نہیں سمجھا سوپریڈنڈن صاحب مگر حالات میرے موافقت میں نہیں ہیں میری لین کا حلقہ احباب تو کافی وسی رہا ہوگا نا محدود تھا جناب محدود تھا وہ پیکاک سرکس کی سب سے حسین لڑکی تھی ہزاروں تماشائی محض اس کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے پیکاک سرکس کی دھوم ہی اسی کی وجہ سے تھی تھی نا ہر شو میں بے پناہ ازدہام ہوتا تھا اور بوکنگ کلرک بوکنگ کرتے کرتے بوکھلا جاتے تھے اور لیمی تم کہتے ہو کہ اس کا حلقہ احباب محدود تھا وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتی تھی سوپریڈنڈن صاحب اسے اپنے فن کے مظاہرے کا بڑا شوق تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت مختلف قسم کی مشکیں باہم پہنچانے میں صرف کرتی تھی میری لئے ان کو تصویریں جمع کرنے کا شوق تھا جی ہاں بہت زیادہ اکثر بعض نئے ملنے والوں سے بھی ان کی تصویر کی فرمائش کر بیٹھتی تھی اور وہ تصویروں کا مجموعہ دوسروں کو بھی دکھاتی رہی ہوگی جی ہاں دراصل اس کے مزاج میں بچکانہ پن بھی بہت تھا اس کے تصویروں کا مجموعہ تم نے بھی دیکھا ہوگا ہزاروں بار لیمی کیا تم نے ان میں کبھی کوئی کالی تصویر بھی دیکھی تھی کالی تصویر یقیناً اس کے پاس ایک ایسی تصویر تھی سپریڈنڈن صاحب وہ تصویر کس کی تھی میں کیا عرض کروں جناب مجھے اس نے اس تصویر کے مطالق کبھی کچھ نہیں بتایا کیا اس کی پوچھت پر کوئی تحریر بھی تھی جی ہاں تحریر تھی کیا اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید نہیں ہوتی کہ میں اسے اپنی آن پر ترجی دے سکوں ہمم ہمم ہم walks تو امران نے اس تصویر کے سلسلے میں مجھے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن مقصد کیا تھا خیر لمی جی سپریڈنڈل صاحب اس تحریر کے مطالق تو ہر ایک ملجن میں پڑ سکتا ہے ہاں مگر میں نہیں کیوں کیونکہ میری موجودگی میں ہی اس نے اس تصویر کے پوچھت پر وہ جملہ تحریر کیا تھا کس نے میری لین نے وہ تحریر میری لین کے ہاتھ کی تھی جی ہاں جناب میں نے اسے پوچھا تھا کہ وہ تصویر کس کی تھی لیکن کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے اس کی پوشت پر لکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کیوں کیا وہ ایک حجیب و غریب تصویر نہیں تھی فرض کرو تم اپنی ایسی کوئی تصویر بنواتے ہو تو مجھ سے بھی ایسی ہماکت سرزاد ہو سکتی ہے مجھے افسر سلیمی کہ تم اس وقت تک حراست میں رہو گے جب تک کہ اصلی مجرم ہاتھ نہ لگے کانسٹیبل جی سار اسے حوالات میں واپس لے جاؤ چلو بھائی وہ تو حوالات میں واپس چلا گیا ہے لیکن میں اولجن میں مبتلا ہو گیا ہوں میں نے نئی رائے قائم کی تھی کہ میریلین کا قتل رقابت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور وہی تصویر اس رائے کے محرک ہوئی لیکن وہ تحریر اگر میریلین ہی کی تھی تو کئی الجھاوی بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ان تمام الجھاؤں سے بڑھ کر وہ وعبال ہے جسے میں خود لے بیٹھا ہوں علی عمران اب نہ جانے کیا گل کھلائے میں علی عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی آکسن اچھی طرح جانتا ہوں کہ سپریٹنڈنٹ فیاض کا ذہن اس کے سوا کچھ اور سوچ یہ نہیں سکتا کہ میریلین کا قتل رقابت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے میں اس کیس کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہوں لیکن میرے پاس وہ لا محدود وسائل نہیں ہیں جو فیاض کے پاس ہیں اس لیے مجھے اپنا کام دوسرے طریقے سے نکالنا ہے اور وہ دوسرا طریقہ آج شام کے اخبار نئی روشنی میں وہ اعلان ہے جسے دیکھ کر جینی ویلسن یقیناً آپ اس سے باہر ہو جائے گا شام کے اخبار میں یہ اشتار مفت بلکل مفت آج آٹھ بجے شب سے نو بجے تک ڈیوک آف ڈھم کی کمالات دیکھیں مفت دیکھئے پیکاک سرکس کی نئی دریافت ڈیوک آف ڈھم پہلی بار منظر عام پر کمالات کا پہلا مظاہرہ بلکل مفت داخلے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی اگر پنڈال نہ کافی ہوا تو قناتیں کھول دی جائیں گی زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیے یہ اشتار نہیں میری تباہی کا سامان ہے مجھے فوراں سپریٹنڈنٹ فیاز کو فون کرنا چاہیے یس سپریٹنڈنٹ فیاز سپیکنگ میں ڈینی ہوں فیاز صاحب یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے جناب میرا اشارہ اس اعلان کی طرف ہے جو آج کے اخبار نئی روشنی کی تازہ اشارت میں نظر آ رہا ہے ہاں مجھے علم ہے تمہارے لئے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے لیکن تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی لیکن آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے جناب کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے میریلنگ کی موت کے دوسرے دن ہی شو سرکس میں کام کرنے والے سارے لوگ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور عام ہرتال کے دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ گلوپ سرکس والوں کی حرکت ہے اور ہاں اس اعلان کے خلاف ایک ریپورٹ بھی درج کرا دوں مگر سر ان لوگوں کا کیا کروں گا جو اس اعلان پر یہاں چلے آئیں گے پنڈال کے چاروں طرف باہر راڈ سپیکر کے ہارن فٹ کرا دو اور اس پر برابر اعلان کنا دے رہو کہ یہ اعلان کسی دشمن کی طرف سے شائع کرائے گیا ہے ہم تو میریلینڈ کا سوگ منا رہے ہیں ہمارے یہاں تو تین دن تک کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا بہت بہتر جناب اعلان کرواتے ہیں آپ سپرٹنٹر نے بہت اچھی ترکیب بتائی میں ابھی لاؤڈ سپیکر پر اعلان کا مندوبست کرواتا ہوں یہ کس کا فون ہو سکتا ہے ییس ڈینی ہیر ڈینی ہیر وہ جس کی دھم پر پیسہ ہوتا ہے کون ہے ڈیوک آف ڈھمپ فرمائیے کالی تصویر کی بات کرو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں آپ کو آپ کس قسم کے آدمی ہیں اور کیا چاہتے ہیں اوہ اچھا میں دراصل بہت غمزد آدمی ہوں اور صرف رونا رولانا چاہتا ہوں یہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی یہ خواہش بہت سانی پوری بھی ہو سکتی ہے بشرتیہ کہ آپ آج سات بجے یہاں آنے کی زیمت گوارہ کر لیں میں بھی اسی ہنگامے کے وقت پہنچوں گا بھائیو ہم اپنی پیکیٹ فنگار میریٹ کا سوگ منا رہے ہیں ہاں اسی دشمن میں یہ شوشہ بھی چھوڑا ہوگا جو میریٹ کی موت کا بائیس منا ہے ہم تین دن تک سوگ منایں گے دیکھ رہے ہو سوپرفیاز پیکاک سرکس کے میدان سے سرک تک سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں اور سرکس کے پنڈال کا مائکرو فون برابر چیخ رہا ہے پانچ شے کانسٹیبل بھی اس بھیڑ میں نظر آ رہے ہیں مگر عزو محتل کی طرح اتنے بڑے مجمع پر اثر انداز ہونا ہسی کھیل نہیں ہے ہمران کیسی مصیبت میں بھسا دیا تم نے بیشاروں کو لیکن اب بھیڑ چھٹنے لگی ہے ابھی کچھ ہی در میں میدان خالی ہو جائے گا پھر تم میرے ساتھ ڈینی ویلسن کی آفیس کی طرف چلو گے وہ کیوں کیونکہ اس بھیڑ میں گلوب سرکس کا مالک جرہاڑی بھی موجود ہے کہا ہے وہ دیکھو وہ وہ رہا دراز قد یوریشین بہترین کسرتی جسم کا مالک وہ وہ اس آدمی کے ساتھ ہاں چہرے پر بھوری وہ دیکھو فرنچ کٹ نہیں ہے داڑی داڑی بھوری سے اور یوں کھڑا ہے جیسے انتظار کر رہا ہوں کہ میدان خالی ہو اور وہ جا کر ڈینی سے جھگڑا کریں اس لئے تم آفیس کے باہر ہی ٹھہر ہوگے اور میں اندر داخل ہو کر ظاہر کروں گا جیسے میں ڈینی کا ملازم ہوں ٹھیک ہے ڈینی ویلسن تم دغاواز ہو تم جھوٹے ہو تم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ جال پھیلایا ہے یہ تو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا جرارڈی کہ میں نے تمہارے لیے جال بچھا ہے یا تم نے میرے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کچھ بھی نہیں میرے آدمیوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تم کیوں دوڑے آئے ہو یہاں اگر تم ملوث نہیں ہو تو خاموش رہو یہ کون ہے چائے لاؤں جناب نہیں یہ تمہارا کوئی ملازم ہے تمہارے آدمی کہتے ہی پھر رہے ہیں کہ میریلین کی موت میں جرارڈی کہا تھے لہذا اس وقت بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے بھی جرارڈی ہی بدنام ہوگا تمہیں شرم مانی چاہیے ڈیڈی جرارڈی تمہارا دماغ خراب ہو گئے اگر لوگ کہتے ہیں تو مجھ پر اس کی ذمہ داری کیسے آئے تو سکتی ہے خیر میں بھی دیکھوں گا ایسے توفان میں نے کئی دیکھے ہیں اور میں ان سے نمٹنا بھی جانتا ہوں فلحال میں جا رہا ہوں ہو تروازے سے واپس کیوں آگے جرارڈی ڈیڈی میں سمجھتا ہوں تمہاری ساری چالیں ہیں اور تم اس لڑکی کے قتل کے الزام میرے سر تھوپنا چاہتے ہو میں نے دیکھ لیا ہے کہ میکمائن سراغ رسانی کا سپرینٹینڈینٹ باہر موجود ہے اور اس نے یقینی طور پر ہماری گفتگو سنی ہے تم زبردستی مجھے گھیر رہا چاہتے ہو تم چاہ سکتے ہو چلا گیا یہ جرارڈ ہی تھا گلوپ کا مالک آجاؤ سوبر فیاض آجاؤ آجاؤ سپرینٹینڈنٹ صاحب یہ جرارڈی بہت غصے میں تھا جہاں بہت غصے میں تھا آپ تشریف رکھیں جناب شکریہ ٹیوک آف ڈھمپ صاحب آپ بھی تشریف رکھیں شکریہ کالی تصویر مسٹر پی کاؤک میرا نام ٹینی وولسن ہے جناب کالی تصویر دیکھیں لیمی اس وقت حراست میں تھا جب اس نامعلوم حملہور نے اندھیرے میں تصویر پر آج ساف کیا تھا کیوں ٹھیک ہے نا سپرینٹینڈنٹ صاحب ہم وہ اس وقت حراست ہی میں تھا پھر اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ حملہور لیمی ہی رہا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں نے کالی تصویروں کی سلسلے میں اس کا نام سنا تھا اس سے غیر واضح تصویر کھچوانے کا خب تھا یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے اگر وہ آپ کی حراست میں نہ ہوتا اور اندھیرے میں کسی نے تصویر چھینی ہوتی تو میں حتمی طور پر آپ کو اس سے آگاہ کر دیتا کہ وہ لیمی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیا آپ نے اس کیسن کی تصویریں اس کے پاس دیکھی تھی نہیں میں نے نہیں دیکھی لیکن سنا تھا کسی سے کس سے سنا تھا یہاں سرکس کی ایک لڑکی ہے اس نے بتایا تھا ایک پار کیا بتایا تھا؟ یہ یہ کہ لیمی کے علبم میں اس کی تقریباً نس دردن سے زیادہ ایسی تصویریں ہیں جو مختلف فینگلز سے کچھوائی گئی ہیں مگر سب کی سب پرچھائیاں ایسی معلوم ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایسی تصویریں کچھواتا ہے اور اپنے مددہوں کو بھیجتا ہے اس پاس بہت سی لڑکیوں کے خطوط آتے ہیں جو اس سے خطو کتابت جاری رکھنے کی اور اس کی تصویر حاصل کرنے کی خواہش مند رہتی ہیں اس لڑکی کا نام اور پتہ جس سے معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ پیکسی ڈیویڈسن یہی رہتی ہے یہ گیارمی چھولداری میں پیکسی ڈیویڈسن چھوٹے قد کی ایک گڑیا سی لڑکی ہے ساتھیوں سے اس کے تعلقات اچھے ہیں ہسوڑ اور ہر دل عزیز ہیں اسے صرف اس وقت اسے میں دیکھا جا سکتا ہے جب اسے چھینکے آ رہی ہیں چھینکوں کے دورے اس پر اچانک پڑتے ہیں اور پھر وہ چھینکتی ہی چلی جاتی ہے اور یہ نارکنے والی چھینکیں اسے اکثر اتنا غصہ دلاتی ہیں کہ وہ دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے موپر تھک پڑ مارنا شروع کر دیتی ہے اس لیے جب وہ شو کے لیے تیار ہونے لگتی ہے تو اسے ایسی دوائیں بھی استعمال کرنا پڑتی ہیں جو نزلے کی تحریک کو فوری طور پر روک سکیں آج کچھ دن بعد پھر وہ شو کے لیے تیاری کر رہی ہے غنیمت ہے کہ آج اس کی چھینکیں شو سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں لیکن غصہ تو بہرحال آیا ہوا ہے سرکس کے مالک اور مینجر ڈینی ویلسن نے اسے ہدایت دی ہے کہ آج وہ ایک نئے فنکار کے ساتھ ریہرسل کرے اور اسے اسی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اس نئے فنکار کا نام قزل بوغہ ہے لیکن وہ میں ہوں میرے چہرے پر برسنے والی ہماقت پیکسی کو اور زیادہ غصہ دل آ رہی ہے رہوزل میں کیا ہوگا تم سرکے وال کھڑی ہو جانا اور میں تمہاری کمر پر لاتے رسید کروں گا کیا مطلب ہاں ٹھیک ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نہیں کس قدے نے تمہیں ملازم رکھا ہے میسٹر ڈینی ویلسن نے وہ پنڈال میں موجود ہیں اور انہوں نے تمہیں ریہرسل کے لیے بولایا ہے اچھی بات ہے تو پھر ڈینی ہی کا دماغ خراب ہے پتہ نہیں میں نے انہیں ابھی تک ناک سے سگرٹ پیتے نہیں دیکھا اچھا خاموش رہا ہوں میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کیا کر سکو گے کمر پر لات رسید کر سکوں گا اگر اس قسم کی کوئی ریہرسل ہوئی تو میری لاتھ ڈینی کی کمر پر پڑے گی مجھے ملازمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے چلو پنڈال کی طرف لو ہم پنڈال میں پہنچ گئے لیکن یہاں سناٹا ہے مسٹر ڈینی ویلسن کہیں بھی نظر نہیں آ رہے جہنم میں جائیں مجھے تو تھوڑی دیر مشک کرنی تھی اور تم تو بلکل بے وکوف آدمی معلوم ہوتے ہو آخر تمہیں کس لیے رکھ لیا گیا ہے یہ دیکھو یہ لوہے کا ایک گولہ ہے اور یہ دوسرا گولہ پھر میں ان پر چل کر دکھاؤں گا نہ پنجے زمین پر لگیں گے اور نہ ایڑیاں نہ ممکن کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا لو میں گولوں پر کھڑا ہو گیا یہ دیکھو ذرا اپنے جسم کو تو تولوں یہ لو یہ میں چلا یہ 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 دیکھو 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 آرے وہ آگ گئی وہ انہی گولوں پر چاروں طرف دوڑتا پھر رہا ہے نہ اس کے پنجے زمین پر لگتے ہیں اور نہ ایڑیاں اوہ دینی بھی آگئے ان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی ہیں بیکشی یہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے آو پیکسی آو اب ہم ریہرسر شروع کریں گے احمق فنکار پیکسی کے ہاتھ پکل کر اسے لے گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ دھوڑتی چلی جا رہی ہے بلکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مسکیٹنگ کر رہا ہوں ارے اوہ اب پیکسی ہاتھ کے بھل اس احمق کے سر پر تنگی کھڑی ہے اس کے ٹانگیں اوپر ہسوان کی طرف اور سر احمق فنکار کے سر سے ایک فگ کے فاصلے پر اس کا سارا زور احمق کے ہاتھوں پر ہے اور احمق احمق رنگ میں چکراتا پھر رہا ہے اس کی پنجے اس کی اڑیا نہیں نہیں بلکل بلکل زمین پر نہیں لگتے میں تو میں تو جاگتے زہن کا انسان ہوں یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نہیں نہیں میں دھوکہ کھائی نہیں سکتا یہ لو پیکسی اب میں تمہیں زمین پر اتار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لو اتار دیا میں خود بھی گولوں پر سوٹر رہا ہوں ہر جاو ہر جاو پیچھے ہر جاو شاندار اب میں دیکھوں گا جرہارڈی کو میں دیکھتا ہوں کہ میریلین کے بعد بھی تماشا ہی یہاں کیسے نہیں آتے آہ پیکسی اب اسے لکھ لو کہ تم دولو بھی لیمی اور میریلین چوڑے کی طرح ہی مشہور ہو جاؤ گے میرا بھی یہی خیال ہے میسٹر ڈینی ویلسن یاد رکھے گا کہ تماشاہیوں کو میرا نام قزل بوغہ بتایا جائے اور میں اپنا ہولیا بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں میرے چہرے پر فرنچ کٹ ڈاڑھی اور باریک مونچے ہوں گی اور آنکھوں پر ریملیس فریم کی اینک اس لیے اب میں میک اپ کرنا جا رہا ہوں کیونکہ کچھ ہی دیر میں شو کا آغاز ہونے والا ہے آپ سن رہے ہیں موسیقی سواتی روزار میک اوٹ سرکس کی بغریہ پیش کری پزل بوغہ جس کے ساتھ ہے آپ کی جانی پہچانی فتکارہ پیمسی گوڑ سے دیکھئے ہزرنا ہزر بغہ کے پہ زمین پر نہیں ہے دیکھئے وہ اور سے دیکھئے سواتی روزار اکسی تیوٹسل کے نئے کمالات دیکھئے وہ بغریہ siamo saving دیکھئے اللہ اہم ہزر بغریہ سب سے بڑا کامو کہ آپ کو پیکاک سرکس کے علاوہ کئی نظر نہیں آئے گا میرے لیے یہ رات حیرت انگیز ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پیکاک سرکس میں کوئی خاص مقام حاصل کر سکوں گی گولوں پر چلنے والے کے ساتھ پہلے ہی مظاہرے نے مجھے کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے قزل بغا اس کا اصل نام نہیں معلوم ہوتا اور وہ اپنی صحیح شکل و صورت میں تماشائیوں کے سامنے کیوں نہیں آیا رات اتنی گزر گئی ہے اب مجھے سونا چاہیے یہ سب کچھ تو صبح میں اس سے بھی پوچھ سکتی ہوں تمہارا نام کیا ہے عمران نام تو اچھا ہے مگر تم صورت سے علم معلوم ہوتے ہو اچھی بات ہے تم میری توہین کرتی رہو میں بھی دیکھ لوں گا مگر تم جانتی ہو کہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی خب ضرور ہوتا ہے مثلاً یہی دیکھ لو کہ لیمی بریڈنٹ کالی تصویروں کے خب تمہیں مپتلا تھا اب اگر میں ٹھے رو تم لیمی کو پہلے سے جانتے ہو ہاں یقیناً ہم دونوں شاداب نگر میں بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں مجھے اس سے ہمدردی ہے مگر پولس نے اسے گرفتار کر لیا ہے مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے وہ بہت بڑھا لکھا اور فلسفی قسم کا آدمی ہے تم جانتے ہو کہ وہ کالی تصویریں کیوں کھچواتا تھا نہیں میں نہیں جانتا وہ تو میں نے بھی ابھی حالی میں سنائے کالی تصویریں وہ ان لڑکیوں کو بھیچواتا تھا جو اسے عشقیہ خود ات لکھتی تھی اور اس کی تصویر طلب کرتی تھی میں تمہیں بے وکوف نہیں منا رہی میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں اچھے وہ ویسے بھی فلسفیوں کسی باتیں کرتا تھا میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آئیں اس کی باتیں اگر تم اس کا تذکرہ کہاں سے لے بیٹھے ہاں وہ میرا دوست ہے تو پھر کوشش کرو کہ وہ رہا ہو جائے لیمی بہت اچھا آدمی ہے یہاں کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں رہی سب اس سے خوشت ہے مجھے تو یہاں اس کا کوئی دوست ایسا نظر نہیں آیا جو اس کے لئے جان کی بازی لگا سکے اچھا آدمی تو وہ ہی ہو سکتا ہے نا جس کے لئے دوسرے جان دینے سے بھی گریش نہ کریں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اسے پوچھتے تھے رفت اس کے پسینے کی جگہ خون بہا سکتا ہے کون رفت؟ وہ ہی جو شیروں سے کشتی لڑتا ہے وہ سیاہ فام حبشی؟ اس کے سینے میں بڑا پرنور دل ہے وہ دوستوں کے لئے جان بھی دے سکتا ہے پھر اس نے لیمی کے لئے کیا کیا ہے؟ وہ سب کچھ کرے گا مگر قانون کی حدود میں رہ کے لیمی کے فلسفے کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا ہے لیکن اب تم اس تذکری کو یہیں ختم کر دو تمہاری چھولداری میں ایک طرف لگی ہوئی چھوٹی سی میز پر تین چار جاسوسی نوول پڑے ہو گئے مجھے بھی جاسوسی نوول بہت پسند ہے کہانی کا لطف صرف انہی میں ہوتا ہے میں تو خود بھی جاسوس ہو گئی ہوں مہنے پڑ پڑ کر نہیں میں ایسے تسلیم نہیں کر سکتا تم اتنی ذہین ہو نہیں سکتی تم کیا سمجھتے ہو خود کو کسی اور سے پوچھو کالی تصویروں کے مطالق کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا اگر کسی کو علم نہیں تھا تو اس کا تذکرہ میری زبان پر کیسے آیا ہے تمہیں ماسٹر ڈینی سے معلوم ہوا ہوگا اس سے علم ہے اور میں نے ہی اسے بتایا تھا اور یہ بات بھی صرف میں ہی جانتی ہوں کہ رفت لیمی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ لیمی رفت کو مو لگاتا ہوگا کیونکہ رفت سے سب ہی نفرت کرتے ہیں اسے حکیر سمجھتے ہیں تو یہ صرف تمہاری ہی دریافت ہے یقینا تب پھر تم ذہین ہوگی اے تم کیسے آدمی ہو کیوں خواہ مخواہ مجھے غصہ دلاتے ہو میں کیسے یقین کرلوں کیسے یقین کرلوں کہ تم ذہین ہو جبکہ خوبصورت لڑکیاں عموان بے وقف ہوتی ہیں تم گدے ہو تمہاری چاہتے کیا ہو تمہاری زہانت کا ثبوت تم نے ابھی کہا تھا کہ جاسوسی نوول پڑھ پڑھ کر تم خود بھی جاسوس بن گئی ہو کیا تم بتا سکتی ہو کہ میریلین کیسے مری کیا تم نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ اس کے سینے سے ایک زہریلی سوئی برامت ہوئی تھی میں نے پڑھا تھا مگر پھر تم یہ بھی کہتی ہو کہ لہمی فرشتہ ہے آہا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سوئی لہمی نے چوبھائی ہوگی شاید کوئی احمق آدمی بھی ایسا نہ کرے کیونکہ اس طرح شبہ اس کے علاوہ اور کسی پر نہ کیا جا سکے ایسی سوئیاں بلو پائپ میں رکھ کر پھیکی جاتی ہیں شکار کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے اور ایفریقہ کے نیم وحشی باشندے آج بھی سوئیوں کے بجائے بانس کی نلکیوں میں زہر آلود کانٹے استعمال کرتے ہیں بلو پائپ کا تذکرہ جاسوسی نوولوں میں عام ہے لیکن تمہیں شاید نہ معلوم ہو کہ زیادہ فاصلے سے بلو پائپ کا استعمال کارامد نہیں ہوتا تماشائیوں کی گیلری رنج سے کافی دور ہے وہاں سے بلو پائپ کا استعمال فضول ہی ہوگا کیا تم کوئی سراغ رسا ہو نہیں مجھے صرف سراغ رسانی کا شوق ہے مگر میں بے وقوف ہوں پرلے سیرے کا گدہ ہوں اسی لیے مجھے سرکس میں ملازمت کرنا پڑی ورنہ کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہوتا شکل ہی سے ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ بلو پائپ تماشائیوں کی گیلری ہی سے استعمال کیا جائے رنگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں تاکہ تماشائی بھی اسے استعمال ہوتے ہوئے دیکھ سکیں تم تو دماغ چاٹ جاتے ہو میری کھوپڑی میں اتنا مغز نہیں ہے کہ تم سے گفتگو کر سکوں پیکشی کو حیرت ہے کہ میں کیوں اسے غصہ دلاتا ہوں لیکن اسے غصہ دلا دلا کر ہی مجھے کیس کے مطالق ساری اہم باتیں معلوم کرنی ہے اس لیے شام کو پھر میں اسے مشک کے بہانے رنگ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا میں جب بھی اس رنگ میں قدم رکھتا ہوں نا میری روح فرہ ہونے لگتی ہے کیوں؟ افوہ ذرا سوچو تو چند روز پہلے جہاں اس جھولے میں ایک لاش لٹک رہی تھی آرے پھر وہ ہی تذکرہ نکال بیٹھے میں لیمے کو رہا کروانا چاہتا ہوں تم؟ دیکھو دیکھو پیکشی بات سنو کیوں نہ ہم جاسوسی ناوولوں کے سراغ رسانوں کی طرح میری لین کے قاتل کا پتہ لگائیں؟ جیسے جاسوسی ناوولوں میں بات میں بات نکلتی چلی آتی ہے اسی طرح ہم بھی یعنی کہ کہانی اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے حقیقت ہی کہانی بنتی ہے سمجھنے کی کوشش کرو تم کوشش تو کرو میں کیسے کوشش کروں؟ تم نے کہا تھا نا کہ رنگ میں بھی بلو پائپ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حالات ہی ایسے تھے کیسے حالات؟ جب لیمی اور میریلین جھولے پر اپنے کمالات دکھا رہے تھے یہاں نیچے چند مسخرے بھی شہنائیاں بجا بجا کر اچھل گوت کر رہے تھے ممکن ہے کہ انہی میں شہنائی کی شکل کا کوئی بلو پائپ بھی رہا ہو تب تو ان مسخروں میں سے ایک کو ضرور پھانسی ہو سکے گی لیکن اس مسخرے کو پا جانا آسان کامنا ہوگا ان مسخروں کے چہروں پر سفید نکابے ہوتی ہیں جس پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر ان میں سے کوئی باہر کا آدمی بھی آگ ہوسے تو تم کیسے کہو گے کہ وہ اجنبی نہیں ہے ہاں یہ بات ہوئی نا سہانت کے اب تم ہی دیکھو کہ کیسے بات میں سے بات نکل آتی ہے اچھا تو اسی بات پر ہاتھ لاؤ ہم قاتل کو ڈھونڈ نکالنے کی مہم آج ہی سے شروع کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت اپنے سرکت کے کسی آدمی کی نہیں ہو سکتی کوئی باہر ہی سے آیا تھا کوئی حاسد کوئی حریس غالباً تمہارا اشارہ جرہاڑی کی طرف ہے اس سٹیج پر کسی کا نام لینا ہماکت ہی ہوگی ارے تم تو بالکل سراغ رسانو ہی کے انداز سے گفتگو کرنے لگی خانجر عمران خانجر خانجر تمہارے چہرے سے ایک بالشت کے فاصلے سے گزرتا ہوا سامنے سامنے گیلری میں جا پڑا ہے خانجر اس طرف سے آیا تھا آؤ میرے ساتھ ہملا آور اسی طرف ہوگا سنو سنو ٹھائرو ٹھائرو ارے رفت تم یہاں وہ ہی رفت شیروں سے کشتی لڑنے والا قویل جسہ اور گرینڈیل سیاہفہ کیا بات ہے پیکسی تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو میں بات یہ ہے مسٹر شفقت رفت بیرا نام رفت ہے یقیناً یقیناً فیلحال مجھے پانچ روپے ادھار دو پرسوں واپس کر دوں گا یہ کہنے کے بعد میں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا رفت کی آنکھوں میں نولجن کے آسار ساف پڑے جا سکتے تھے اور پیکسی بھی میرے رویے پر کچھ کم متحیر نہیں تھی پھر رفت نے جیب سے پرس نکالا اس نے پرس سے پانچ کا نوٹ نکال کر میری طرف پڑھا دیا میں نے شکریہ دا کرتے ہوئے نوٹ کا ایک گوشہ چٹکی سے پکڑا رفت کچھ کہے بغیر باہر جانے والے راستے پر مڑ گیا میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور وہ نوٹ اس میں رکھ کر دوبارہ جیب میں ڈال لی پیکسی کو مجھ پر اتنا غصہ آیا کہ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی پنڈال سے نکل گئی اب میں گیلری میں واپس آ کر بڑی احتیاط سے چاکو بھی اٹھا رہا ہوں کل سپریٹنڈنٹ فیاض کے آفیس میں جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی کہے گا عمران آخر تم یہ کرتے کیا پھر رہے ہو تیس لاکھ کا گھاٹا ہو گیا مجھے بینگن کی کاشت کا تجربہ نہیں تھا پانچ ہزار ایکڑ کی فصل تباہ ہو گئی بکواس نہ کرو میں بہت پریشان ہوں معلوم ہوتا ہے تم شکرکند کی کاشت کر بیٹھے ہو شکرکند کا نفسیاتی تجزیہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تم یہ پیکٹ سنبھالو لو میں تمہاری میز پر رکھ رہا ہوں اس میں خنجر ہے اور ایک پانچ روپے کا نوٹ کیا مطلب خنجر میرے سینے میں پیوست کر کے پانچ کا نوٹ اپنی جیب میں رکھ لو کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی تمہیں کسی کام کے دعوت دینا اپنی شامت بلانے ہی کے مترادیف ہے خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات اگر نوٹ کے نشان سے مل گئے تو کام سمجھو ختم ہی ہو جائے گا کیا مطلب مطلب ابھی نہیں بتاؤں گا تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے گدھے کا مغز چاہیے امران اور وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہے اچھا خیر اب میں یہاں اپنی موجودگی ضروری نہیں سمجھتا خنجر اور نوٹ کے مطالق مجھے شام تک ریپورٹ ملنے چاہیے میں تمہیں فون کروں گا ارہاں ٹھہرو بودھ سرکس میں ایک آدمی پر نظر رکھنی ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کچھ مدد ملے کس آدمی کے تذکرہ کر رہے ہو رفت ہے کوئی شاید وہی ہے جو شیروں سے لڑتا ہے مجھے اتنا ملی ہے کہ وہ عرصے تک افریقہ کے بعض حصوں میں رہا ہے پھر وہ طریقہ جو میریلین کے جان لینے کے سلسلے میں اختیار کیا گیا اسی برریازم کے بعض حصوں میں رائج ہے مگر ٹھہرو یہ خنجر اور نوٹ کیسے ہیں یہ بتاؤ خنجر اصلی ہے چمکتا ہے اور نوٹ بھی جالی نہیں ہے لیکن اسے خرچ مت کر دینا اچھا ٹاٹا ارے امران بس ٹھیک ہے نا بعد میں ملیں گے فیاض مجھے روکتا ہی رہ گیا لیکن میں وہاں سے چلا آیا شام کو فون کر کے خنجر اور نوٹ کے بارے میں ریپورٹ حاصل کی خنجر پر کسی قسم کے نشانات نہیں ملے نوٹ پر رفت کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ باقاعدہ میری نگرانی ہونے لگی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی میری نگرانی کر رہا ہو جب میں رات کے شو کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا میدان کے اس حصے کی طرف جا رہا ہوں جہاں فنکاروں کی چھولداریاں نصو ہیں اور پیکسی میرے ساتھ ہیں امران آج کا شو بھی شاندار رہا مگر آخر تم اتنے احمق کیوں ہو تمہارا کل کا رویہ اب تک مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں پیکسی یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ مجھے رفت سے پانچ روپے ادھار لینے تھے اس سے بہتر موقع اور کونسا ہوتا وہ سمجھا ہوگا کہ میں اس سے اس خنجر کے مطالق کچھ پوچھوں گا رفت کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہ آسکی کیونکہ وہ ابھی تک ایک بے ضرر آدمی سمجھا جاتا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں جہنم میں جائے میں اب رہوں گا ہی نہیں ڈینی پرلے درجے کا کنجوس اور مکھی چوس ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے لیکن کم پیسوں میں کام نکالنا چاہتا ہے جبکہ اس کے خلاف مجھے جرہاڈی کی درستے ایک ہزار کاؤک اوہ تم جرہاڈی کی راکری کروگے کیوں نہ کروں ڈینی مجھے صرف چار سو روپے دے رہا ہے جرہاڈی تمہیں اپاہج بنا دے گا وہ ایک بے ایمان آتمی ہے وہ کبھی ایک ہزار نہ دے گا وہ تو یہی کرے گا کہ تم ڈینی کو بھی موں دکھانے کے کابل نہ رہو اور اگر ڈینی تمہیں چار سو روپے دےتا ہے تو وہ تین سو ہی دے گا یہاں کوئی تیسرا سرکس بھی نہیں ہے بس تمہیں جرہاڈی کی انگلیوں پر ناشنا پڑے گا امراں یہ آواز سے درندوں کے کٹہروں کی طرف سے آ رہی ہیں ہاں پیکسی میں جا کر دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ آنگی چلو 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 آپ سن رہے ہیں ابن سفی کی عمران سیریز ڈراما کالی تصویر چوتھا حصہ ابن سفی کی کٹہ ابنت اب تک մات ابن ابنت سفی حیرت ہے خملاور لڑتے لڑتے خامخوا بھاگ نکلے ہیں اندھیری کی وجہ سے میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکا ان میں سے ایک آدمی رفت ہی کے ڈیل ڈول والا تھا امدھیرے میں اس کی ہیولے پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے رفت ہی سمجھا تھا لیکن اب مجھے سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ حملہ میرے لئے غیر متوقع تھا ہاں اور اگر وہ چاہتے تو میں حقیقتن بری طرح پٹ جاتا ہاں مگر وہ لوگ جگ پر جگ بھاگ نکلے پیکسی بری طرح ڈر گئی ہے اسے جلدی سے اس کی چھولداری میں پہنچا دوں ٹیکسی 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 امران امران وہ لنبا آدمی وہ ضرور رفت تھا بھاگو بھاگو ٹیکسی بھاگو پہنچ گئے ٹیکسی 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 � اس کے باوجود بھی انہیں ہی بھاگنا پڑا پکر تم نے شور کیوں نہیں مچایا تم گونگی ہو گئی تھی میرے تو ہواس ہی درست نہیں تھے پکر سنو تو وہ پہلے کیسے پیٹ رہے تھے وہ جس کی کراہیں سنکر ہم اتر گئے تھے پہلے بھی مجھے ہی پیٹ رہے تھے پیکسی اور میں ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا پھر دوسرا میں ان کی طرف جھپٹا اور وہ پہلے میں کو چھوڑ کر مجھ پر جھپٹ پڑے لیکن دوسرا میں طاقتور تھا کیونکہ میرے ساتھ جھاپک لینڈ کی شہزادی تھی عمران بازو کا تمہاری بکواس سنکر کانوں میں انگلیاں ڈھوس لینے کو جی چاہتا ہے اچھے کام کرو دس روپے ادھار دے دو میں کسی سے نہیں بتاؤں گا کہ تم جھاپک لینڈ کی شہزادی ہو پورسرار شہزادی اور جھاپک لینڈ کے پورسرار لوگ تمہاری حفاظت کرتے وہ تمہیں کسی دیسی آدمی کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے رفت کے خلاف ایک رپورٹ درش کرا دو کل اس نے تم پر خنجر پھینکا تھا اور آج میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ تم ہی مجھے پٹوانا چاہتی ہو مجھے کیا بڑی ہے میں ایسا کیوں کرنے لگی اچھے تو رفت ہی ایسا کیوں کرنے لگا وہ لیمی کی لیے سب کچھ کر سکتا ہے تم نے لیمی کی جگہ لی ہے نا اور اس سے زیادہ مقبول ہو رہے ہو ہو سکتا ہے رفت کو یہ چیز گراں گزری ہو لیکن پھر میریلین کو کس نے مارا کیا یہ ضروری ہے جس نے میریلین کو مارا ہو وہ ہی تم پر بھی حملے کر رہا ہو کیوں نہیں کیا میں میریلین سے کم حسین ہوں تم دفر ہو پہلے پہل تم نے کافی زہانت کا ثبوت دیا تھا اور مجھے یہ بات سجائے تھی کہ وہ شہنائی کی شکل کے کسی بلو پائپ کے ذریعے قتل کی گئی ہوگی مگر اب تم بالکل گدھو جیسی باتیں کر رہے ہو سنو چاند گھٹ رہا ہے نا چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہی میری اقل بھی گھٹنے لگتی ہے نہیں عمران میریلین کی موت میں رفت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا فیسے بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں ہی میریلین کی موت کی وجہ سمجھتا ہو ہے مجھے کیوں تب پھر وہ میرا بھی دشمن ہوگا پیکسی کیا بات ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہارا چہرہ اتر گیا ہے اور تم مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے سچ موش میں میں ہی میریلین کا قاتل ہوں میں کہتی ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ مجھے یقین ہے کہ رفت یہی سمجھتا ہے اسے یقین ہو گیا ہے کہ میریلین کو قتل کر کے لیمی کو جیل پھیچوانے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے لو آخر میں ایسا کیوں کرنے لگا تاکہ لیمی کی جگہ لے سکو اور تم میریلین کی جگہ لے سکو آہاں کیا تم نے ہی مجھے میریلین کے قتل پر نہیں اکسایا تھا میں پیتوکے مزاگ برداشت نہیں کرتی پھر مجھے بتاؤ کہ میریلین تمہیں ناپسند کیوں کرتی تھی کس گدھے نے کہا ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتی تھی میں نے سنا ہے تم نے غلط سنا ہے کسی سے بھی پوچھ لو سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں گہرے دوست تھے ہمارے تعلقات اتنے قریبی تھے کہ ایک دوسرے سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہی بتا دو کہ لیمی نے اسے اپنی ایک کالی تصویر کیوں دی تھی تم کیا جانا میں کیا نہیں جانتا کیونکہ میں میریلین کا قاتل ہوں اور تم ہی نے مجھے اس کے قتل پر اکسایا تھا میریلین کی جگہ تم خود لینا چاہتی تھی آنچ ابھی بکواس بند کرو ورنہ میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گی خود میریلین کے فرشتوں کو بھی اس قیل نہیں تھا کہ وہ کالی تصویر اس کے مجموعے میں کہاں سے آئی تھی ہم میں سب سمجھتا ہوں بلکہ تم نے اس کی پشت پر کچھ لکھ بھی دیا تھا تم چھک مار رہے ہو اس تصویر پر کسی قسم کی تحریر نہیں تھی میرا خیال ہے کہ اس کے سامان پر پولس نے قبضہ کر لیا تھا مجموعہ بھی پولس کے پاس ہوگا جا کر دیکھ لو اس تصویر کی پشت پر میری ملی ہوئی اطلاع کے مطابق تحریر تھا اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید نہیں ہوتی کہ میں اسے اپنی آن پر ترجیح دے سکوں یہ تحریر تھا اس پر مجھے یہی معلوم ہوا ہے کیا تم کوئی سرکاری سراغ رسا ہو تمہیں یہ ساری اطلاعات کہاں سے مل جاتی ہیں میری خالہ کے دامات کا چھوٹا بہنوئی تھانے دار ہے اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی ہیں مگر اس تحریر کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے یہ تو میریلین کا ہی ایک پسندیدہ جملہ ہے اکثر اس کی زبان سے ہی سنا گیا ہے اس نے کسی فلم میں ہیروین کی زبان سے سنا تھا وہ اکثر یہی جملہ لکھتی رہتی تھی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اگر تمہارے ہاتھ میں کاغذ اور پینسل آ جائے تو تم پھر کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھوگے نا اچھے اسی طرح میریلین بھی عمومن یہی جملہ لکھا کرتی تھی بعض اوقات تو میں نے پورے پورے صفات اسی ایک جملے سے بھارے ہوئے دیکھے تھے اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دونوں کسی فلم کے ہیرو ہیروین کی طرح کام کریں کیا مطلب ایڈوینچر پیکسی ہم باقاعدہ طور پر سراغ رسانی کریں مگر اس کے لیے ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا اس طرح کہ ڈینی ویلسن کو ہمارے خلاف ریپورٹ درس کرانی پڑے میں نہیں سمجھی ارے سنو سرکس کا کچھ سامان چُرا کر بھاگیں گے تاکہ اخبارات میں بھی سرخیاں جمائی جا سکیں ہم دونوں شہر میں ویسے بھی کافی مشہور ہو چکے ہیں میں نے اس پر احتجاج کیا مگر عمران کی باتوں میں نا جانے کیا تھا آخر کار نہ صرف میں اس پر آمادہ ہو گئی بلکہ میں دبا ہوا جوش بھی محسوس کرنے لگی لیکن میں ڈر بھی رہی تھی لیکن عمران اگر ہم پکڑے گئے تو تو صرف مجھے بھانسی ہوگی پیکسی تمہیں میں بچا لوں گا مطمئن رہو دوسری صبح ہم اس انداز سے شہر کے ایک ہوتل میں داخل ہوئے جیسے کہیں باہر سے آئے ہوں اور ریلوے سٹیشن سے سیدھے ہوتل ہی کا رکھ کیا ہو دونوں کی شکلیں بدلی ہوئیں تھیں ہوتل کے ریجسٹر میں ہم نے اپنے نام مسٹر اور میسس ساؤتھ لکھوائے یہ متوسط درجے کا ایک آرام دے ہوتل تھا زیادہ تر یہاں شرفہ ہی نظر آتے تھے باہر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ہمیں جو کمرہ ملا اچھا خاصا تھا میں نے عمران سے کہا واقعی ایڈوینچر ہے سو فیصد ایڈوینچر میرے خدا ابھی تم نے کیا دیکھا ہے شام کے اخبارات میں پی کاؤک سرکس کے فنکاروں پیکسی اور قزل بوغہ کے فرار کی خبر شائع ہو گئی عمران پبلک میں قزل بوغہ ہی کے نام سے جانا جاتا تھا خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ آفس کے بعض اہم کاغذات بھی چرائے گئے ہیں ڈینی کے بیان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس واقعے کا ذمہ دار بھی جرہاڈی کو ہی سمجھتا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنا شبہ فلوپ سرکس والوں پر ظاہر کیا تھا میں نے عمران سے کہا مگر میرا خیال اب بدل گیا ہے میریلین کی قتل میں جرہاڈی کا ہاتھ نہیں معلوم ہوتا کیوں؟ اگر اسی کا ہاتھ ہے تو رفت بیچ میں کیوں آنکودا وہ تو لیمی کا پرستار ہے اور اسے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ لیمی ہی نے اسے قتل کیا ہوگا یہ سب بات میں دیکھیں گے فلحال ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے خراجات کہاں سے پورے ہوں گے میں تو بالکل پھکڑ ہو رہا ہوں رات تم سے دس روپے ادھار مانگ رہا تھا نا کیش تو میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے تمہارے روپے تمہیں سرف بھی نہیں کرانا چاہتا ویسے اگر وقتی طور پر تم نے ہوتیل کی بل وغیرہ ادا کر دیئے تو یہ مجھ پر ادھار رہے گا دیکھو بات سنو میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے کیا؟ ہم جرہاڑی کے سرکس میں ملازمت کرنے کی کوشش کریں میں اسے اپنے دوسرے کملات دکھاؤں گا مکر ایک مصیبت ہے ہم پہچال لیے جائیں گے میری چھیکے میرے باپرے یہ بھی عجیب بیماری ہے بیسے بیسے اگر میں تھوڑی تھوڑی برانڈی برابر استعمال کرتی رہوں تو دورہ نہیں پڑ تھا مگر میں اس سے بھی ڈرتی ہوں کہ شو کے دورہ نشا ہو جائے کوئی بات نہیں اگر ایسا ہوا تو میں سنبھال لوں گا تب پھر ٹھیک ہے مجھے اپنی چھیکوں سے بڑی نفرت معلوم ہوتی ہے لیکن وہی مجھے اچھی لگتی ہے ٹیکسی جب تم چھیکنے لگتی ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت دور کسی مندر میں چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہو رات کی دیوی گنگونا رہی ہو ستاروں کی محفل میں زورہ کے گھنگرو چھنا کے بکھیر رہے ہو چھیکو ہاں چھیکو 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 خدا کے لیے چھیکتی ہی چلی جاؤ تمہاری چھیکو میں میری روح گنگونا اٹھتی ہے رکس کرنے لگتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے تمہیں گود میں اٹھا کر کھوکرا پار کی طرف بھاگ نکلو امران تمہاری تدبیر میری سمجھ میں آ گئی ہے رفت سے دور رہ کر اس کی گردن بھساؤ گے امران کچھ نہ بولا وہ چوئنگم کا پیکٹ بھار رہا تھا جرہاڈی کے سرکس میں ہمیں ملازمت مل گئی مجھے اس پر بڑی حیرت تھی گفتگو امران ہی نے کی تھی مجھے وہ آفس کے باہر ہی چھوڑ گیا اور میں اس وقت دفتر میں بلائی گئی جب ساری باتیں تیہ ہو گئی تھی جرہاڈی نے ہمارے لیے بھی چھولداری نصف کرانے کی تجویز پیش کی لیکن امران نے فیلحال ہوتل ہی میں قیام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہم پنڈال سے باہر آئے تو سامنے ہی ایک ٹیکسی موجود تھی ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے کے کہیں کوئی اور نہ جھٹک لے جائے آگے جو ہوتل کراغال ایکچھا صاحب اب کیا پروگرام ہے یہ مرحالہ تو تیہ ہو گیا فیلحال کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تم یہ بینڈی پینہ بند کرو میں نے کئی گھنٹے سے چھینکے نہیں سنے اڑاؤ میرا مزاک ایسا بطلہ لونگی کے زندگی بھر یاد کرو گے میں ویسے بھی اے یہ کیا میٹھی میٹھی سی بھو بھو مگنگ بھو 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 اگر اپنی جگہ سے ہیلے تو ہر حال میں کسی ہاتسے سے دوچار ہونا پڑے گا پیچھیں بھی ایک گاڑی موجود ہے جس پر کافی آدمی موجود ہے دو رو بھی ہوش ہو گئے گیس نے خوب اثر کیا ہے میں انہیں اس عمارت پہ پہنچا دوں گا جہاں پہنچانے کا مجھے بھوس نے حکم دیا ہے تم دونوں کو ہوش آ گیا غور سے دیکھ لو یہ تمہاری ہوتل کا کمرہ نہیں ہے عمران ان تینوں آدمیوں نے اپنے چہرے نکابوں سے چھپا رکھے ہیں لیکن دیکھ رہے ہو ان میں ایک کافی قداور اور لہیم شہیم ہے ضرور ضرور رفت آچ آچ ہٹ 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 آچ 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 تم دونوں جور پیشان لی گئے ہو تم خود جور ہو اے ادھر دیکھو تم کس چکر میں تھے تم یعنی خزل بوغا اور پیکسی ادھر دیکھو ہم اس لیے بھاگے تھے کہ اب ایک مرگی خانہ قائم کر کے بقیہ زندگی یاد خدا میں گزارے اچھے تم ایسا نہیں کر سکوگے ہم تمہیں یہاں بند کر کے پولیس کو اطلاع دیں گے امران دیکھو یہ رفت بلکل خاموش ہے ابھی تک ایک بار بھی نہیں بولا جانتا ہے کہ اگر بولا تو پہچان لیا جائے گا یہ لوگ ضرور ہمیں گرفتار کرا دیں گے اسی طرح رفت مطمئن ہو جائے گا کہ جو لوگ میریلین کے قاتل کی تلاش میں تھے خود کسی جرم میں ماخوس ہو گئے امران امران نے چھلانگ لگا کر ان پر حملہ کر دیا اور تینوں پر بھار ہی پڑھا ہے اور تینوں دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے لمبا آدمی ایک کرسی کے پائے سے اُلہج کر گیرا امران وہ دونوں نکل گئے امران 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 سمبھر کر یہ بہت طاقتور ہے یہ کون ہے پیکسی رفت تُم غلطی پر ہو پیکسی یہ جرہاڑی ہے اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں شوڑوں گا او میرے خدایا واقعی جرہاڑی کی آواز ہے خنجر جرہاڑی نے خنجر سے حملہ کیا ہے امران نے واہر بچا کر گھونسا مارا ہے خنجر گر گیا ہے لیکن جرہاڑی امران سے گتھا ہوا ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا ہاں ہاں میں خنجر اٹھا کر جرہاڑی کے بازل میں مارتی ہوں میں اسے گھونسے مار مار کر بے ہوش کر دیا ہاں ہو گیا کر دیا بے ہوش ہو گیا شاہ باش پیکسی اب تم نے رول ادا کیا ہے کسی ہیرون کا لیکن اس منظر کے بعد ہماری شادی نہیں ہو سکے گی اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ امران حقیقت میں کون ہے اگلی صبح وہ آدمی بھی پی کوک سرکس سے گرفتار کر لیا گیا جس نے جرہاڑی کے امام پر میریلین کو قتل کیا تھا یہ سرکس کے مسخروں ہی میں سے تھا اور سو فیصد جرہاڑی کا آدمی تھا اور اس نے اسی طریقے سے مہریلین کو قتل کیا تھا جس کا میں نے اندازہ لگا کر امران کو بتایا تھا اسے پولس کے حوالے کرنے کے بعد امران سپریٹینڈن فیاس کے ساتھ ڈینی ویلسن کے دفتر میں آیا میں بھی موجود تھی لیکن میں حد سے زیادہ غمگین تھی جرہاڑی کا پروگرام یہ تھا کہ میریلین کو قتل کر کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں اس لیے اس واردات سے پہلے اس واردات سے پہلے میریلین کے تصویروں کے مجموعے میں ایک کالی تصویر رکھتی گئی قاتل جو کہ اس سرکس سے متعلق تھا اس لیے وہ مجھ اچھی طرح پہچانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے یہاں یہ ڈھونگ تفتیش کے لیے پھیلائے آئے وہ میری اور پیکسی کی گفتگو بھی سنتا رہا تھا اس لیے اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں رفت پر بھی شبہ کر رہا ہوں یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رفت کے گرد جال بننا شروع کر دیا جرہاڑی بزادے خود ان مہمات میں شریک ہوا تھا اور اسی لیے شریک ہوا تھا کہ اس پر رفت کا دھوکہ ہو اور جب میں نے اسے اس کے نام سے للکارہ تو وہ خونخار ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے تم واقف ہو سوپر فیاس پیکسی تم تو خیر وہاں موجود تھیں اور میسٹر پی کھاک ڈینی ویلسن آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہے ماسٹر امرہ میں آپ کو کبھی نہیں بلا سکوں آپ واقع بہت عجیب انسان گریٹ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ پیشہ ہی اختیار کر لے تو کیا رج میں گڑ کی جلیبیاں بھی نہایت نفیس بنا سکتا ہوں مسٹر پی کھاک لیکن آج تک کسی حلوہی نے لفٹ نہیں دی یہ کہہ کر میں ڈینی ویلسن کے دفتر سے نکل آیا لیکن ابھی میں نے میدان بھی بار نہیں کیا تھا کہ مجھے پیکسی کی آواز سنائی تھی امران صاحب امران صاحب یہ میری آٹوگراف بک ہے اس پر کچھ لکھ کر اپنے دستخط بنا دیجئے جناب لائیے آدمی سنجیدہ ہو کر کیا کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اپنی سنجید کی سمیت دفن ہو جانا پڑے گا یہ آٹوگراف بک پر آنسو کا کترہ پیکسی تم رو رہی ہو کیوں میں یہ سمجھی تھی کہ تم میرے ہی ہم پیشہ ہو اس لیے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے لیکن پیکسی میرے ہاتھ سے آٹوگراف بک چھین کر بھاگتی چلی گئی میں اسے دیکھتا رہا جب وہ پنڈال میں گھس کر نظروں سے اوجل ہو گئی تو میں دوسری طرف مڑ گیا دوسری طرف مڑ گیا